سوال ذرا ستویل ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حج کریں یا گھر بنائیں اور پلارٹ ہیں اور زمین ہے اور کسی مفتی صاحب سے دریابت کیا ہے تو مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ پلارٹ پیچ دیں اور حج کریں بھئیہ مسئلہ تو وہی ہے جو مفتی صاحب نے کہا وہ کہانے ایسی لکھا ہے اور ان کے فتوے کی تردید نہیں کی جا سکتی لیکن آپ نے چونکہ ہم سے پوچھا ہے تو آپ کو یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ حج کو مؤخر کریں جب اللہ تعالیٰ توفیق دے اس وقت ضرور کریں فیلحال گھر بنائیں ہمارا وقت ایسا نہیں ہے کہ فقہ اور شریعت کی ان تمام باتوں پر عمل کر سکے جو چیزیں فقہہ نے کتابوں میں لکھی ہیں معاشی حالات بہت خراب ہیں اور لوگ کفر کی طرف چل پڑے ہیں اور عوام میں آ کے آپ بیٹھیں تو معیشت نے عوام میں دین کی کوئی سطح نہیں رہنے دی کتنے گھنٹے وہ محنت اور مزدوری کرے کتنے گھنٹے وہ اپنی اولاد کو دے اور رہی سے ہی قصر معیشت کی اس موجودہ دور نے پوری کر دی سو روپے کی چیز ڈیڑھ سو روپے پہ پہنچ گئی ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی مثالوں کی بھی غالباً ضرورت نہیں ہے گھر بنیادی ضروریات زندگی میں سے ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گھروں کے متعلق یہ بتا دیا تھا کہ یہ آگ لگائے جانے کے قابل ہیں اس کے بوجود صرف ارادے کا اظہار فرمایا آگ نہیں لگائی اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسد معاز رضی اللہ عنہ کے حدیث میں یہ سبق دیا کہ ایک گھر اور ایک سواری اور گھر میں ایک خادم یا خادمہ اور کپڑے اور سونے کے لیے بستر یہ سب چیزیں انسان کی بنیادی حقوق میں سے تو اگر آپ گھر نہیں بنائیں گے تو آپ بچوں کا اور اپنا ایک بنیادی حق ضائع کریں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے دور میں کرز کا کوئی نظام ایسا باقی نہیں رہا جس پہ سودھ نہ آ گیا ہو تو سودھ پہ کرز بھی نہ لے اگر سودھ پہ لے تو وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حد چھوڑ دینے کا گناہ اس سے کم ہے تو آدمی جائے کام عملاً زندگی میں آ کے بیٹھیں نا مفتی آنے کے رام تو پتا چلے کہ حضرت ہو کیا رہا ہے اور معاشرہ کی سطح کی فقر اور فاقع پہ زندگی گزار رہا ہے اگر کوئی قوم ہے تو اس کی تمام تر صلاحیتیں پوری نسل کی ضائع ہو جاتی ہیں کہ کسی طرح میں ان بچوں کو پال لوں اس خوف اور ڈر سے آہستہ آہستہ شادی نہ کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے اور شادیاں نہ کرنے کی وجہ سے جو اخلاقی مسائل پیدا ہوں گے اس کا کون ذمہ دار ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ حکمرانوں کے ظلم کی وجہ سے پرندہ بٹیرہ عربوں میں بٹیرے بہت پائے جاتے تھے نا لوگ کھاتے تھے شکار کرتے تھے تو اس کی مثال دی اب چڑیا کی مثال سمجھ لیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمرانوں کی ظلم کی وجہ سے بٹیرے اپنے گھونسلے میں اپنے گھر میں مر جاتے ہیں بجا کیا ہے اسے تو ٹیکس نہیں دے نا بٹیرے اور چڑیا پہ نیب کا بھی ہاتھ نہیں پڑھ سکتا تو وہ کیوں مر رہا ہے اس دیئے کہ بارشیں نہیں ہوں گی ظلم کی وجہ سے جب بارشیں نہیں ہوں گی تو فصلیں نہیں اگیں گی فصلیں نہیں اگیں گی تو یہ جانور کھائیں گے کہاں سے اسی مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنا گھر بنائیے اور اللہ سے معافی ہمیشہ مانگتے رہیے کہ اے رب جہاں بہت سی اور کھتا ہی ہیں اس کو بھی معاف فر خیر الناس میں ینفع الناس لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچائے بلکل ٹھیک ہے اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آزا کو ہتیہ کرنا صدقہ جاری ہے ٹھیک ہے صاحب اور یہ نیکی آپ بعد از مرک بھی کر سکتے ہیں معاہ سید محمد عبدالخبیر آزاد صاحب حکومت پنجاب کی جانب سے سب چھوٹ ہیں سب ردی کے ٹوکری میں پھینک دیے جانے کے قابل ہیں خیر کے جملے سے شر پھیلانا اور نیکی کے معانی برائی کا ہونا نیکی کے معانی برائی کا ہونا یہ دھوکے اللہ کے ہاں نہیں چل سکتے خیر کا جملہ ہے کہ میں آئیے آپ کو ڈراب کر دیتا ہوں وہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب گاڑی میں بیٹھ گئیں اور پھر باتیں ہی دردر کی شروع ہو گئیں یہ خیر کا جملہ تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا اور بظاہر نیکی کا کام کرنا اور اس نیکی سے شر لازم آتا ہو کہ ساری رات کیونکہ نوکری کی ہے لہٰذا فجر اٹھ کے پڑھ لیں گے ابھی سو جاؤ نفس کے بڑے حقوق بنتے ہیں تم پہ یہ سب خیر ہے جس کے معانی شر ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ قتل سے بچتے رہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جب خلافت قائم ہوئی ہے تو خلافت ہمیشہ اس سے دور رہی کہ خون بہے خلافت ہمیشہ اس سے دور رہی کہ لوگوں کو قید کیا جائے مارا جائے پکڑا جائے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو اتنے مہتاد تھے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے قبیلے کا ایک فرد گم ہو گیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پورا وفت بھیجا اور کہا وہ ہماری مملکت کا ایک شہری تھا کدھر چلا گیا ہے وجہ اس کی تلاش خبشہ بھیجا کہ جاؤ اور سب لے کے آؤ کہیں سے غیرت مند حکومتیں ایسے ہی کرتی ہیں حکمرانوں کے مظالم نے اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے سے خدا کا قانون نافذ نہ ہونے سے اتنے برے حالات پیدا کر دیئے ہیں کہ جانور پرندے جانور اپنے گھونسلوں میں مر رہے ہیں ذریعات زندگی پوری نہیں ہو رہی اور دوسری طرف اس قسم کے فتوے یہ جن کا نام لکھا ہوا ہے یہ فتوہ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں اتھارٹی بھی ہیں یا نہیں اس کا کیا مطلب ہوا گورمنٹ جو کچھ چائز استخد کرانے بہت سے مل جاتے ہیں ایسے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے متعلق فرمایا تھا ایسے ہی جو گورمنٹ کی بلا سوچے سمجھے ہی مارے یعنی کوئی شرم حیاء غیرت نہیں ہے کہ ایک طرف اللہ ہے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف حکومت پنجاب ہے کیا معنی ہے حکومت پنجاب کے یار اللہ اصل ہے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے الٹے پھرے آئے درے کعبہ گروانہ ہو اتنی کون سی مصیبت پڑی بھی ہے حکومت پنجاب کی سب چھوٹ ہے بچانا چاہیے اپنے آپ کو ایسے فتووں پہ سے بھی اور ایسے فتووں پہ عمل سے بھی سیدہ علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ محتاط رہے کیونکہ سب سے زیادہ جنگوں کا دور انہوں نے ہی دیکھا ہے سب سے زیادہ اپنی خلافت میں مظلوم وہی تھے اور سب سے زیادہ بڑا الزام کفر کا انہی پہ لگا ان سے پہلے کوئی کافر نہیں کہتا تھا سیدہ ناثمان رضی اللہ عنہ کو بعض لوگوں نے گرچے کہا تھا لیکن ابو وقر اور عمر رضی اللہ عنہ ہمہ کو کوئی کافر کہہ سکتا تھا حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ اتنے مزاج شناس تھے کہ ان کے بعض حکام سے کچھ غلطیاں ہو گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت انہیں سزا دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں انہیں لوگوں کے پاس بھیجا ہے تاکہ یہ لوگوں پر قانون کو نافذ کریں اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں یوں انہیں مارنے پکڑنے اور سزا دینے لگوں تو خلافت کا روک لوگوں کے دلوں میں کب قائم ہوگا اسی چھوٹی موٹی چیزوں سے درگزر کرو سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب جنگ سفین سے فارغ ہو کر آئی ہیں تو وہ اسی ہزار تو ہر مورخ لکھتا ہے کہ اسی ہزار افراد کا لشکتہ اور ایک لاکھ بھی لکھتے ہیں ایک لاکھ آدمیوں کو ساتھ لے کر جو شخص چل رہا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھ رہا ہے کہ معاویہ تم خلافت کے اہل نہیں ہو اور خدا کی قسم تمہارے ساتھ ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس نے بدر میں شرکت کی ہو اور جتنے بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آج زندہ ہیں سب میرے ساتھ ہیں یہ صاحبِ ہدایہ اور ہنفی فقہہ ہر جگہ جو لکھتے ہیں نا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے حضرت کی زندگی تک سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی صلح تک اور صلح کے بعد ان کی حکومت قائم ہو گئی بس بارہ ہزار سر پھرے بے وقوف جاہل انپڑ روئے لالجنہ روئے لاؤ جنت میں چلیں جنت میں چلیں نارے لگ رہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا ان میں سے بلاؤ ان کو دعوت دو جو ان کے سرکردہ افراد ہیں اور بار بار چیختے تھے کہتے تھے کہ ان الحکم اللہ للہ ان الحکم اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کتنا خیر کا جملہ علیہ عزو باللہ اور شر یہ تھا کہ سیدن علی رضی اللہ عنہ اس کو واضح کیا اور رمیہ کلمت و حق سچی بات کہتے ہیں یرادو بے حل باطل لیکن اس کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے وہ سب گندگی ہے باطل ہے خراب چیزیں ہر قوس آیا جو ان کا امیر تھا اور تین چار آئے سیدن علی رضی اللہ عنہ سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے حتیٰ کہ ان کے لشکر میں سے آٹھ ہزار ٹوٹ گئے چار ہزار باقی رہ گئے زیدن علی رضی اللہ عنہ کا نہ لڑو مجھ سے رب کی قسم ہے تم میں نو آدمی اس سے زیادہ باقی نہیں رہیں گے اور میرے نو آدمی کام آئیں گے اس سے زیادہ نہیں کام آئیں گے اور واقعی یہ ہوا وہ لڑ پڑے لڑکے تھے نوجوان قرآن پڑھا تھا اور قرآن کو جانتے نہیں تھے بڑوں کی صحبت میں بیٹھے نہیں تھے تربیت ہوئی نہیں تھی سیدن علی رضی اللہ عنہ نے کہا تم کافر ہو سیدن علی رضی اللہ عنہ فرمایا کیسے کافر ہیں ان کا قرآن کہتا ہے ان کا پڑو قرآن کہاں کہتا ہے انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں ماننا چاہیے اور تم نے فیصلے کو مانا ہے ابو موسیٰ شریف کو اپنی طرف سے مقرر کیا ہے اور عمر بن العاص محابیہ رضی اللہ عنہ مقرر کیا تھا تم نے کہا کہ دونوں جو مل کے فیصلہ کرتے ہیں مجھے تسلیم ہے تم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی بغاوت کیا ہے اللہ کہتا ہے میری مانو اور تم عمر اور ابو موسیٰ کی مان رہے ہیں سیدن علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آیات بھی نازل ہوئی ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے جن لوگوں پر یہ آیات جس حسنی پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی جن لوگوں کی موجودگی میں نازل ہوئی تھی انہوں نے مجھے کبھی کافر نہیں کہا قصہ مختصریہ کے لڑائی ہوئی اور سیدن علی رضی اللہ عنہ کے نو آدمی شہید ہوئے اور ان میں سے نو آدمی باقی بچے چار ہزار میں امبار لگ گیا لاشوں سیدن علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت اتنی ایگزیکٹ فگر بتانا یہ کیسے ممکن ہے تین ان میں سجستان بھاگ گئے یمن بھاگ گئے اور تین لا پتہ ہو گئے سیدن علی رضی اللہ عنہ کا اس سے رسول اللہ صلی اللہ عنہ فرمایا تھا کہ لی تمہارا مقابلہ ایسے ہوگا اور اس دن تم حق پہ ہوگے اور یاد رکھو نو آدمی ان کے باقی رہیں گے بس سب مارے جائیں گے اور تمہارے صرف نو کام آئیں گے باقی سب بچ جائیں گے اسی نوے ہزار لاکھ میں سے نو آدمی کام آئے اور سارے بارہ ہزار کسی کو مار بھی نہیں سکتے چار ہزار کسی کو مار بھی نہیں سکتے جملے خیر کے ہوتے ہیں ذریعہ ہوتا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے وطر کی کیا اہمیت ہے وطر نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے ہیں وطر نماز نازل کب ہوئی حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اور نماز عطا کی ہے اور فرمایا وہ تمہارے لئے اتنی اچھی ہے کہ تم میں سے کسی آدمی کو بھرا ہوا گلہ سرخ اونٹوں کا مل جائے اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم رات کو یہ نماز پڑھو اور پھر آپ نے اس کی تلقین فروائی اور وطر کی تلقین فروائی مورخین کا اس پر اگرچے اختلاف ہے لیکن بظاہر یہ ہے کہ پانچ ہجری کے بعد وطر لازم ہوئے خود وطر کی حیثیت کیا ہے ہمارے حنیفہ ایمہ میں سے ایمہ ابو یوسف رحمت اللہ اور اس کے وجوب کے قائل نہیں اسے سنت موقعہ قرار دیتے ہیں واجب نہیں اور ایمہ ابو حنیفہ رحمت اللہ سے واجب قرار دیتے ہیں ضروری قرار دیتے ہیں اور حتیٰ کہ اس کی قضاء کا بھی حکم دیتے ہیں کہ وطر ایک مستقل نماز ہے جس کی قضاء کی جائے کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے کوئی ایک چارٹ ہم نے ایک مردہ لکھا تھا فتوے میں وہ ہے کسی وقت آپ وہاں کسی سے لے لیجئے حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سات طریقوں میں وطر کی صورتیں پڑھا کرتے تھے مثلا پہلی رکعت میں سب بحث میں ربک العالی پڑھ لیتے تھے دوسری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل یا ایوہ القافرون پڑھتے تھے تیسری میں کل ہو اللہ پڑھتے تھے یہ عمومی طور پر رہا ہے اور امت میں بھی لوگوں کا اس پہ عمل رہا ہے اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہو اللہ کل اعوذ بے رب الفلق اور کل اعوذ بے رب الناس پڑھ لیتے تھے اگر خیال رہا تو وہ سات طریقے جو کچھ بھی ہے وہاں اندہ فوٹوگاپی لے آئیں گے آپ سے دیکھ لیجئے گا اگر کوئی جمعرات کو فون کر کے یاد دلا دیں تو ان کی بڑی نیکی ہوگی لطیفے کی بات یہ ہے کہ دلی میں حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے نواستے شاہ اسحاب اور یعقوب یہ دونوں نواستے تھے حضرت کے بڑے غیرت والے لوگ تھے بڑی غیرت تھی ان میں جب انگریزوں کا قبضہ ہوا تو انہوں نے اٹھارہ سو تین میں دلی انہوں نے لکھ کے دے دی مغلوں نے جب لکھ کے دے دی تو اس وقت دلی میں بڑے بڑے نامور اور فضلات جو تھے وہ سمجھ گئے کہ اب انگریز لے گئے سارا اندوستان انگریزوں نے لڑ کے لیا ہوتا نا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی لڑائی میں فتح بھی ہوتی ہے شکست بھی ہوتی ہے مسلمان شکست کھا جاتے مغل ہار جاتے شرم اور توہین کی بات قیامت تک کے لیے یہ ہے کہ وہ تاجر آئے تھے اور فوج کو ہرا کر تاجروں نے قبضہ کر لیا اب بھی تاجر آ رہے ہیں اور جس دن وہ اس ملک کی طاقتوں کو ہرا کر قبضہ کر لیں گے تب اگر کہیں یہ بات اس وقت تک محفوظ رہی تو لوگ سنیں گے اور روئیں چائنہ تجارت کے لیے یہ آ رہا ہے اس کا انجام کیا ہوا مغلوں نے حکومت دے دی پادری ہمیشہ پہلا وفد جو ان کا ہوتا ہے جو آتا ہے وہ وعظ اور نصیحت اور علم کے نام پہ آتا ہے اور آخری وقت جو ہوتا ہے وہ اس ملک کی چابی لینے آتا ہے اس لیے اٹھارہ سو تین میں دلی گئی اور اٹھارہ سو تیرہ میں خط لکھا حکومت برطانیہ نے اور انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو خط لکھا کہ علم کو پھیلانے کے لیے ہندوستانی معاشرے میں لوگوں کو تہذیب اور اقدار سکھانے کے لیے آئندہ سے ہم کچھ لوگوں کو بھیجیں گے اس حادثہ کو اور ان کی حفاظت کرنا اور ان کا کھانا پینا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ذمہ ہے تاجیر اس کو کریں گے اٹھارہ سو تیرہ میں جب آنا شروع ہوئے پھر ہندو پھر وہ عیسائی پہلا وفد جو آیا وہ پادریوں پہ مشتمل تھا ایسٹ انڈیا کمپنی نے استقبال کیا پادریوں نے اپنا کام شروع کیا جگہ جگہ ہر محلے چوک گلی میں کھڑے ہوتے تھے ڈھول پٹا تھا مسلمان دیکھنے آتے ہیں ہندو دیکھنے آ رہے ہیں سکھ دیکھنے آ رہے ہیں ڈھنڈورہ پٹا ہے اور اس سے کھڑے ہوکے ابتدا یہاں سے کی کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول لے یہ تحریک شروع ہوئی تھی اور اس تحریک نے پورے ہندوستان ورز عظیم کو اپنی گریفت میں لے لیا اٹھارہ سو تیرہ کا قصہ ہے اور اٹھارہ سو تیرہ میں پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا ہندووں کے بڑے بڑے خاندان انگریزوں سے ملے جفت جو تھا ان کا پادری بڑا سمجھدار تھا یہ آپ نے نام سنا ہوگا رانی مکر جی کا نہیں سنا دیکھا بھی ہے اور گنگولی وہ بھی دیکھا ہے اور سنجدت یہ تینوں بڑے عظیم خاندان یہ تو ان کے بچے آکے کن کاموں میں پڑ گئے جس طرح ہمارے یہاں بارہہ کے جو سادات تھے مغلوں کے اتار چڑھاؤ میں حکومتیں بنانے میں ان کا کردار تھا ان کا یہ لڑکا علی زیدی کراچی کا یہ کس مصیبت میں آکے پڑ گیا یہ اسی طرح کے بچے ہوتے ہیں جو اپنے آباو جو داد کو بدنام کرتے ہیں اس گنگولی کے پردادہ نے سنجدت اور مکرجی ان سب کے بڑوں نے اس وقت دوف کا ساتھ دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان میں قائم رہنا ہے شکر کرو مسلمانوں کے پنجے سے نجات ملی ہے انگلیش پڑو اور کالجز قائم کرو اور افسوس کی بات یہ تھی کہ جتنے کالجز انہوں نے قائم کیے دوفنے گنگولی سنجے بغیرہ ان سب نے ملکے دستگت کیے کہ کسی مسلمان کو داخلہ نہیں ملے گا مسلمان محروم رہ گئے ان کی ساری دولت خرچ ہوتی رہی توافوں پہ ان کی ساری دولت خرچ ہوتی رہی مقدموں پہ انہوں نے کیا کیا ان نسلوں میں تھا کیا اور جن میں غیرت تھی نا حقیقی معنی میں انہوں نے کہا ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کے بعد رہنا ایک تو یہ جائز ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے خلاف بغاوت کریں اٹھارہ سستاون کی جنگ آزادی یہی تھی اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں اگر نہ اللہ پوچھے گا ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ فی ما کنتم ہمارے فرشتے ان کی روح نکالتے ہوئے ماریں گے ان کے خپر اور پشت پہ کوڑے پڑیں گے اور کہیں گے فی ما کنتم کس نظام کے تحت تم جیتے رہے ہم میں سے ایک ایک فرد اس بات کا ذمہ دار ہے اللہ اتا دے اور معاف کرے ہمیں مرتے وقت جو کوڑے پڑیں گے نا کہ تم کس نظام میں زندگی گزار کے آئے ہو اللہ نے فرمایا فَاسْتَخَفَّ قَوْمُوا فیرون نے اپنی قوم کو ڈرائیا فَاقَعُوا انہوں نے ڈر کے فیرون کی اطاعت کی اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ یہ بڑی گناہگار قوم تھی اٹھ نہیں سکی اللہ نے فیرون کو اس موقع پر کچھ نہیں کہا اللہ نے کہا فیرون کے خوف سے قوم دب گئی کیوں دبی وئی یہ ہم لوگ ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں اگر ہم میں سے وہ جن میں شعور ہے جن میں شعور ہی نہیں ہے ہم کے تو کہنے ہی کیا وہ تو بلکل ٹھیک چل رہے ہیں شعور ہی نہیں ہے اللہ نے کہا وہ موت کے وقت کہیں گے کہ کنہ مستضافین ہم بڑے کمزور تھے پھر اسے اور ماریں گے اور کہیں گے خدا کی زمین وسی نہیں تھی ہجرت کر کے کئی اور چلے جاتے کیوں اس نظام میں زندہ رہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو رو جب نکلے گی تو پیش آئے گا اور خدا پوچھے گا اس کے فرشتے پوچھیں گے اور ماریں گے بھی یہ لوگ جانتے تھے انہوں نے کہا میاں اس نظام میں رہنا ٹھیک نہیں ہے اللہ کو جواب دینا ہے یا نہیں اگر انگریزوں کے خلاف نہیں لڑ سکتے چلو ہجرت کرتے ہیں شاہ یعقوب صاحب اور شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہمہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے یہ جو رکنے یمانی سے پہلے جو کونہ آتا ہے رکنے عراقی ہے غالباً یہ رکنے شامی ہے اس کی طرف حضرت رحمت اللہ آجا کے رہے تھے ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان کے اولاد کو ہی ملے کسی علمی سلسلے میں حجت اللہ البالغہ کے ایک نسخے کی تلاشتی کہ شاید ان کے اولاد میں محفوظ ہو مگر وہ ملے نہیں لو اس کے صفحات حجت اللہ کے جو حضرت پڑھاتے تھے وہ مکہ مکرمہ کی لائبلیری میں اسی پچاسی صفحات اب تک محفوظ ہیں وہ ہجرت کر کے چھوڑ گئے انہوں نے کہا مگریزوں کے نظام کے تحت نہیں رہ سکتے لڑ نہیں سکتے چلو اس چھوڑ چھوڑی شایع عقوب صاحب رحمت اللہ حضرت کے نواز سے ہی تھے وطر کی نماز میں مسئلہ ہی آیا کہ ایک آدمی ان سے بہت شکایت کرتا تھا کہ حضرت دانتوں میں بہت تکلیف رہتی ہے تو ایک دن فرمایا کہ اگر وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں ازا جہا نسوڑلا پڑھو دوسری میں طبت یدہ اور تیسری میں کلوولہ تو دانتوں میں تکلیف نہیں ہوگی بندہ کہتا تھا حضرت کے کہنے کے بعد یہی بڑھتا رہا اور کبھی دانتوں کی تکلیف نہیں ہوئی یہ لطیفے یا چھٹکلے کی بات ہے لیکن دانتوں کا حیراج کرانا چاہیے سیدھی درہ ہمارے زمانے میں اور سنت کے مطابق بطر پڑھنے چاہیے نہیں بھئی آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں بھئی یا فیملی میں خاتون ہیں جو یتیم بھی ہیں اور متعلقات ہیں یتیمی تو ختم ہو گئی نا کیونکہ بچہ جب بالی ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا عربوں کے ہاں جو رسم اور رواج اور جریت ہے شریعت نے بھی اس کا اعتبار کیا ہے کہ جانروں میں جب ماں مر جائے تو وہ یتیم ہو جاتے ہیں اور انسانوں میں باپ مرنے سے یتیم ہوتے ہیں لیکن بلوغت یتیمی کو ختم کر دیتی ہے بالی ہو جانا بچے کا یتیم ہونے کو ختم کر دیتا ہے اسی لئے ہنفی فقہہ کے نزدیک نو سال کم سے کم عمر ہوتی ہے بلوغت کی اور بارہ سال زیادہ سے زیادہ تو اللہ تعالی نے فرمایا حق تائزہ بلگا اشدہ ہو اور جب لڑکا اپنی قوت کو پہنچے تو اب مال اس کے حوالے کرو بچہ چھوٹا ہے باپ کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اس کے چچاؤں کو مامووں کو جو بھی اس کے وارث ہیں کہ اس بچے کو تجارت میں لگاؤ کسی چیز میں یہاں تک کہ تمہیں احساس ہونے لگے کہ یہ بچہ آپ دکان پہ بیٹھنے کے قابل ہو گیا ہے بزنس کے قابل ہو گیا ہے کسی چیز کا آپ سودا نفع نقصان سمجھتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا فَتْفَعُوا إِلَيْهِمُمْ وَالَهُمْ تو مال ان کے سپرد کر دو اور فرمایا جب بچہ جب اپنی طاقت کو پہنچے تو چھے مہینے کم سے کم حمل کی مدت ہے پرگننسی کی ساڑھے بارہ سال ہو گئے اور پھر وہی یہ کام کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ پچیس سال کا ہوگا تو دادا بن جائے گا تو کہتے ہیں پچیس سال کی عمر میں اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے اس لیے والد کے انتقال کے بعد خاتون مرد و عورت کوئی بھی جب بالک ہوگا بچہ یا بچی تو یتیمی ختم ہو جائے اگر طلاق ہوئی ہے تو یقینی طور پر وہ یتیم نہیں لے ان کے پاس زیور ہے انہوں نے اپنی تین سالہ بچی کے مستقل اخراجات کی نیت سے رکھا ہوا ہے کوئی اور ذریعہ عامدنی فی الحال نہیں ہے یہ ذریعہ عامدنی ان کے پاس فی الحال نہیں ہے نا یہ چیز ہے جو ان کو مستحق تھیراتی ہے زکاة قطعا نام نہ لیجئے زکاة کا بالکل انہیں احساسی نہ انہیں دیجئے کہ آپ زکاة دے رہے ہیں بہن بھائی جو ہیں وہ اپنی رقم زکاة کی مثلا جمع کر لیتے ہیں تو ایک لاکھ بن جاتی ہے بہن کو بتا دیجئے کہ ہر مہینے ہم آپ کو بارہ ہزار دیتے رہیں گے ہر مہینے ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے رہیں گے بہن آپ گزارہ کیجئے اب اس پہ آپ پر اعتراض ہوگا کہ لڑکی کے پاس چکہ زیور ہے زیور وہ بیچے اور پہلے اپنے اخراجات کو پوجا کرے تو آپ زیورات اس کے بکوا دیں اس کو کوئی مشکل وقت میں کبھی پیسے کے ضرورت پیش آگئی تو بیچاری اور بے حال ہو جائے گی یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن اگر آپ عام طور پر کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے تو یہی کہیں گے کہ پہلے اس کا زیور ختم کرو پھر وہ زکاة کی مستحق ہوگی ایسے نہیں ہے اگر اپنی بچی کے نام زیور کر چکے ہیں تو بچی جب بڑھی ہوگی تو پھر اس پہ زکاة آ جائے اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو چیزیں کسی انسان کی معیشت کا سہارہ ہو سکتی ہیں اور اسے بیچ نہیں سکتا وہ زکاة کا مستحق ہو جاتا ہے مثلا ایک آدمی کا پلازہ ہے پندرہ کروڑ بیس کروڑ کا پلازہ کھڑا ہے اس آدمی کے ذاتی اخراجات اتنے ہیں کہ پلازہ سے آنے والی رقم پانچ لاکھ اس کے اخراجات ساڑھے پانچ لاکھ ہیں تو پچاس ہزار روپیا زکاة لے سکتا ہے کیونکہ اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے اب کوئی اس طرح کا ہو دین نافذ کرنے والا خارجی وحابی جو ذہن میں دماغ میں تشدد بھرا ہوا ہوتا ہے کہ اتنی دکانیں ہیں بیچو نا ایک کو پھر کام کرو اس کو بھی بیچو اس کو بھی بیچو وہ بیچارہ اصل سرمایے سے بھی جاتا رہے گا اور نسلیں برباد ہو جائیں گے امام محمد رحمت اللہ نے اس پر فترہ دیا ہے امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا کہ جو اس کا ذریعہ معاشہ ہے ہم اس کو بیچنے کی اجازت نہیں دیں گے البتہ وہ زکاة لے سکتا ہے کوئی اور زریعہ آمدنی نہیں ہے ہم بہن بھائی مہانہ کچھ رکم زکاة کی نیت سے انہیں دیتے ہیں بلکل آپ کی زکاة ادائی نہیں ہو رہی بہت اچھا کر رہے ہیں آپ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے خرچ کی آغاز کرو جن کی ذمہ داری تم پر ہے بہت بڑی نیکی آپ کر رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب رضی اللہ عنہ نے مسئلہ بجرد تو آپ نے فرمایا تھا زینب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تمہیں ثواب ملے گا جیسے آپ زکاة دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رشتے داری نبھانے کا بھی ثواب تمہیں ملے بہت بڑی نیکی ہے کرتے رہیے لیکن اس میں بہت زیادہ احتیاط کہ بہن کو کبھی احساس نہ ہو کہ آپ ایسے کر رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں بس ٹھیک ہے بہن بھائی ہیں فردہ رکھئے کام چلائیے اور زکاة جب ہو گئی ہے تو اب دوبارہ کیوں دے نہیں بہت مسالک سے پالا تر ہو کر اللہ تعالی کے نیک بندوں فاظ کرام اور علماء کرام سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتا ہوں کیا میرا یہ طرز عمل اللہ کے قرب اور ثواب کا سبب بنے گا کیوں نہیں کیسی بات کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مرزق نہیں حبہ کا اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما وہ حبہ میں یحبکا اور اللہ ان کی محبت نصیب فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت یہ کچھ چھوٹا سا سودا نہیں ہے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے آپ نے فرمایا جس کو مجھ سے محبت ہونا ایک ہوتی ہے جھولی دامن ایک ہوتا ہے جھول جس میں بہت سا بھوسا بھر لیتے ہیں آپ نے میں اس کو مجھ سے محبت ہونا وہ مصیبتوں اور آفتوں اور تکالیف اور پریشانیوں کے لیے پھر ایک جھول تیار کر لے ساری زندگی مرادیتی کے پریشان رہے گا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری زندگی گربانی فرضی نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زکاة فرضی نہیں ہوئی ہمارے زمانے میں امیر ہونا گناہ ہے اس پہ اللہ کیاں پوچھ ہوگی ایسا گناہ ہے ذرا احساس نہیں ہوتا کہ معاشرے میں غربت کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے جوان بچیاں بھیک مانگ رہی ہیں اور لوگ انہیں مقاصد کے لیے استعمال کرنے ہیں ہمیں ذرا خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے ہمسائے پہ کیا گزر رہی ہے اور ہمیں ذرا خیال نہیں ہوتا کہ کتنی ہی امنگیں آرزویں قبر کی مٹی اس کا پیٹ ڈھر دے اور اس کے سینے میں تسلی ڈال دے اس کے علاوہ کچھ نہیں اسی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے نا اسے تو سارا اٹھا کے خرچ کر دینا ہے آپ نے فرمایا تھا بار بار کا کہ اللہ بما عرصدہ الدین لوگوں میں کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتا بس کرز کی ادائیگی کے لیے کچھ پیسے رکھ لوں تو رکھ لوں وگر نہ میں کبھی کچھ نہیں رکھتا کبھی کچھ نہیں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا اور میں نے کہا مجھے مسلمان کر لیں فرمایا ٹھیک ہے کلمہ وغیرہ پڑھا سب چیزیں اور پھر میں نے کہا مجھے کوئی توفہ دے دیں یادگار کے طور پہ کہ میرے اسلام قبول کرنے کی دن آپ نے مجھے یہ دیا تو تم مجھے اٹھ کے لے چلے چل پڑے اور چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے اور کہا یہ بکریان دیکھ رہے ہو یہ جو چل رہی ہیں میں نے کہا جی فرمایا یہ ابھی مجھے کوئی دے گیا ہے سارا گلہ یہ لے لو تو وہ کہتے ہیں میں نے جا کر گنی تو دو ہزار سے زیادہ بکریان تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے دے دینا پھر اسے فقر کا خوف نہیں رہتا فاقہ نہیں رہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کبھی دیکھ نہیں ہو نا تو یہ جو سلطنت نیم شب ہے نا اگر وہ نہ کہتے کہ شہنشاہ نہ کہا کرو تو ان دیار کے شہنشاہ ہیں وہ تو اتنے اتنے سخی ہیں کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کسی ہستی اس لیے جو اللہ مرزق نہیں حبا کا وہ حبا نہیں اللہ ان کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ہمارے زمانے میں کسی کو عالم دین بنانا پہلے دن اس بچے کو سکھا دینا ہے کہ بیٹے تمہارا کیریئر بلکل برباد ہے ساری زندگی ساری زندگی مصیبت میں مبتل آ رہا ہوگے سارا وقت ایسے گزارنا ہے کہ روٹنگی بھی فکر ہوگی اور ادھر بھی فکر ہوگی اور این ممکن ہے شادی بھی نہ کر سکو یہ جو صدیاں گزر رہی ہیں نا یہ صدیاں ایک دو سال نہیں دس بیس سال نہیں پچھلی تین صدیوں سے انگریزوں نے جس دن یہ تیہ کر دیا تھا کہ فارسی اور عربی پڑھے لکھے کو ہمارے دفاتر میں نوکری نہیں ملے گی برہمن سنسکرت پڑھیں بنارس اور دیوبند میں عربی پڑھیں اور فارسی پڑھیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم ان مدارس کو مدد دیں گے مگر سرکاری نوکریوں کے دروازے ان پر بند ہیں ٹھیک یہی جملہ چند دن پہلے انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ مدارس کی مدد کرے گی بلکل انہیں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گی اور ساتھ ہی یہ کہ جو کچھ سرکاری دفتروں میں ہو رہا ہے اس کی اہلکار بھی نہیں بن سکتے یہ وہی پالیسی ہے جو انگریزوں کی تھی تو جو آدمی ان حالات میں اپنے جان کی اپنے نفس کی اپنے مال کی اپنی ازدواجی زندگی کی اپنی عزت کی قربانی دے کے کہتا ہے کہ اے خدا میں تیرے ساتھ ہوں مجھے کہیں نہیں جانا میں آپ کے ساتھ ہوں بس میں نے جو وراثت اپنے اس حادثہ سے لی ہے اسے منتقل کر کے جانا ہے میرے بعد پوری دنیا کافی رو مجھے کوئی غرض نہیں ہے میں آپ کے راہ نہیں چھوڑوں گا اس شخص کی قربانی تھوڑی سی ہے خدا اسے نہیں نوازے کا تو کسے نوازے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو کہیں گے اس آدمی کا یہ عجر لکھو وہ کہے گا اے پروردگار اسے تو نیکی نہیں کی کمال کا جملہ ارشاد فرمایا اللہ خود باک کمال ہے کمال ہی کی بات کرنی ہے نا اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتے اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا ترکت ہو اجلی ترکت ہو اجلی میری شرم کی وجہ سے نہیں کر رہا اس کا بڑا احسان ہے مجھ پہ کہ میری حیاء کی ہے میری شرم کی ہے لکھو ہم اسے اتنا کچھ دیں اور تو ایسی غیور ذات ہے اس دیے بہت بڑی چیز ہے اور پھر اللہ کے نیک بندوں سے محبت اگر ان کے ساتھ کر دے تو تھوڑی بات ہے حشر ان کے ساتھ ہو جائے قبر کہیں ان کے ساتھ بن جائے ان کی دعاوں میں کہیں شامل ہو جائے دین کے اصول میں سے ایک اصل یہ ہے ایسے ہی تو نہیں عزت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میری ساری عمر کی نیکیاں لے لیں ابو وقر اور ایک دن اور ایک رات دے دیں ایک دن جو ہجرت کا تھا اور ایک رات جو غارس اور کتیب فرماتے تھے سب کچھ لے لیں اور ابو وقر مجھے دے دیں میں تیار مولانا بھی برائمان سوہار ہوئی جب تقسیم ہوئی ہے انیس سو سنتالیس میں تو مولانا اور تو کسی کی کیا شہادت دیں اندرا کی سوانے پڑی ہے اندرا گاندی کی the truth مگر ہم پڑھیں کیوں سیاست تو گپوں میں بھی ہو جاتی truth میں اس نے لکھا ہے یہ کہ ہم شام کو یم ورکرز کام کر کے آتے تھے اور بابو کے سامنے ریپورٹ دیتے تھے گاندی جی کو اور بابو ایک دن بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ تم ہمیشہ آ کر یہ ریپورٹ دیتی ہو کہ اتنے ہندو بچائے اتنے محلے بچائے اتنے محلے بچائے مسلمانوں کا نہیں بتاتی کہ کیا ہوا ہے وہ آباد نہیں ہیں یہاں وہ آبادی نہیں ہیں اور پھر گاندی جی کہنے لگے کہ تم سب اپنے باتوں میں جھوٹ کو شامل کرتے ہو میں صرف ایک آدمی پر اعتبار کر سکتا ہوں اور وہ مونہ حفظ الرحمن سے ہاروی مونہ حفظ الرحمن سے ہاروی کرائے کے گھر سے ان کا جنازہ نکلا پارلیمنٹیرین رہے انڈیا کے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹیرین ہونے کے بوجود کوئی ایسی کرروفر نہیں ہو سکی گاڑی غالباً نہیں خرید سکے رکشے پہ جاتے تھے اور مونہ حفظ الرحمن نے وہ جتنے دن تھے دلی میں گزارنے کے خون اور آگ میں کھیلتے رہے اور آکر شام کو کہتے تھے کہ یہ ہوئے بابو یہ ہوئے یہ ہوئے یہ ہوئے وہ ان کی ریپورٹ پر اعتبار کرتے تھے علج گیا دماغ بہت چیزوں میں اب کیا بیان کریں کیا اصل بات تھی یاد ہے نہیں نہیں آگیا آگئی آگئی بات تمہارے ذہن میں ہمیں بہت چیزیں ایک دم سے حملہ ہو گیا جیسے عبدالکلام آزاد کے جنازے میں تو نہرو پہلی صف میں کھڑے تھے مہم حفظ الرحمن سے ہاروی رحمت اللہ رہے اتنے بڑے آدمی تھے پھر اور بات آگئی چھوڑو قرآن پاک گھر گھر جا کر پڑھانا اور اس کو مستقل ذریعہ معاش بنا لینا جائز ہے مہم حفظ الرحمن سے ہاروی رحمت اللہ نے اتنا کام کیا اتنے ہندوؤں کو بچایا اتنے مسلمانوں کو بچایا فرماتے تھے کاش مسلمان جو گاڑیاں چھوڑ چھوڑ کے یہ لیگ والے دلی سٹیشن سے لاہور جا رہے ہیں کاش یہ ہمیں دے جاتے کاش ہمارے ورکز کو ہمیں کہہ جاتے کہ یہ تمہاری ہے تو ان چیزوں کا خریدنا بیچنا جائز ہو جاتا اب تو یہ لا وارث کا مال ہے مولوی جانے اور مال جانے ہم نہیں اس پہ ہاتھ رکھیں ہمارے حضرت کہتے ہیں محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندوی رحمت اللہ علیہ فرناتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے سنا عبدالقادی رائیپوری رحمت اللہ سے شاہ عبدالقادی صاحب رائیپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری تم اتنی تعظیم اور عزت مجھے دیتے ہو اور اتنا سیادہ خیال کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو میں تمہارا پیر اور مرشد ہوں اور سب کچھ میری ساری زندگی کی عبادت حفظ الرحمان کا ایک دن دلی کا چودائی گستہ اس پہ قربان فرماتے ہیں اسے اتنے لوگوں کو بچایا ہے اتنے انسانوں کی خدمت کی ہے ہندو سکھ مسلمان سب کو میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور ایک دن مجھے دیں یہ انسانیت ہے یہ جینا ہے زندگی ہے مذہب کی بنیاد پہ کب سے تفریق شروع ہے انسانوں میں قرآن پاک کی گھر گھر جا کر پڑھانا اور مستقل ذریعہ معاش بنا لینا یہ بلکل جائز ہے بھائی کوئی ارج نہیں ان چیزوں کو نہیں شیڑنا چاہیے یہ جو تھوڑا بہت پیسہ اور آمدن مل جاتی ہے گھر چل جاتے ہیں بسیس چلنے دیں بائیک اور گاڑی پر اکثر مسروف سفر رہتے ہیں عمل دعا تجویز فرماتے ہیں سفر حضر ام خیر خیر وہ دعائیں کافی نہیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بتائی ہیں کیوں اس کے علاوہ کوئی دعا آپ چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتے تھے نا سیدنا علی رضی اللہ ان کے روایت میں اور چیزیں بھی آئی ہیں دیکھو بھئی جہاں تک مشایق کے عورات وظائف کا تعلق ہے میں اس سے انقاض نہیں ہم بار بار کہتے ہیں سر آنکھوں پہ لیکن جہاں بات آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بتا دیا ہے بس سب غائب ہم پھر کسی کو کچھ نہیں بتا ہم کہتے ہیں یہی پڑھو حضرت نے یہ فرمایا ان سے زیادہ اچھا اللہ کی راہ بتانے والا کوئی نہیں ان سے زیادہ اچھا وظیفہ بتانے والا کوئی نہیں بس یہی پڑھو جو حدیث میں آیا ہے اور جو سنت میں آیا ہے موسیقی